اسکیزوفینیا کے بارے میں ایک عام رائے تھی کہ یہ بیماری مومر افراد کو ہی لاحق ہوتی ہے تاہم اب یہ مخالطہ دور ہو گیا ہے اور ایک تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ بھوڑوں کے ساتھ ساتھ یہ بیماری نوجوانوں کو بھی لاحق ہو سکتی ہے یہ تحقیق البرٹ اینسٹائن کالج آف میڈیسن نیو یوک میں کی گئی اس تحقیق کے بعد اس ذہنی بیماری کو محققین کی جانب سے مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے اسکیزوفینیا کے حوالے سے مسکورہ تحقیق میں بچوں خصوصاً نو عمر نوجوانوں کو تحقیق کا مرکز بنایا گیا تحقیق کے اختتام پر جو نتائج جاری کیے گئے ان میں وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ نوجوانوں میں یہ نقص دماغ کی شریانوں جسے انہوں نے وائرنگ کا نام دیا سے منسلک ہے دماغ کی حساس شریانوں میں خلل ہو یا کوئی گرور ہو تو متاثرہ شخص کا دماغ بھی اس خلل سے متاثر ہو سکتا ہے محققین نے خیال ظاہر کیا کہ دماغی شریانوں اور باریک باریک نصوں میں بگاڑ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حصیات کو کنٹرول کرنے والے سگنل درست انداز میں دماغ تک نہیں پہنچ پاتے اور اس خلل کیے منفی نتائج روئیوں میں تبدیلی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں تحقیق کے دوران دماغ کی سکیننگ کے لیے ایک جدید ٹکنالوجی بھی استعمال کی گئی جسے مختصر الفاظ میں ڈی ٹی آئی کہا جاتا ہے اسکیننگ کے دوران معلوم ہوا کہ اسکیزوفینیا میں مبتلا نو عمر افراد کے دماغ کے ایک حصے جسے لاب فرونٹل کہا جاتا ہے میں خرابی کا پتا چلا جس سے نہ صرف ان کے جذباتی روئیے تبدیل ہوئے بلکہ دماغ کے کام کرنے کے میار میں بھی خرابی پائی گئی تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ دماغ کی وائرنگ کے گرد موجود ایک حفاظتی تہہ جسے میلن کہا جاتا ہے بھی خلل سے دو چار نظر آئی واضح رہے کہ میلن کی یہ حفاظتی تہہ جب خلل سے دو چار دکھائی تھی تو انکشاف ہوا کہ دماغی خلیات اور شریانوں کے اوپر حفاظتی تحقیق یہ خرابی ہی اصل وجہ ہے جو اسکیزوفینیا پیدا کرتی ہے تحقیق کے حوالے سے ڈاکٹر کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ان نتائج کی روشنی میں ڈی ٹی آئی ٹکنالوجی کی مدد سے دماغ کی سکیننگ کی جائے اور میلن کی صورتحال کے بارے میں کوئی درست اندازہ قائم کرنے کے بعد اس بیماری میں مبتلہ افراد کا علاج کیا جائے تو یہ اسکیزوفینیا کو لاحق ہونے سے روک سکتی ہے اسکیزوفینیا ایک ذہنی بیماری ہے جس میں مبتلہ افراد کی شخصیت میں ایک قسم کی بے ربطی اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کا دائمی مریض بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے طویل عرصے کے لیے ذہنی علاج گاہوں اور ماہرین سے رجوع کرنا پڑتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ اسکیزوفینیا کا مریض اپنی پہلی جیسی حالت پر کبھی نہیں لوٹ پاتا یاد رہے کہ اسکیزوفینیا میں تین قسم کی علامات ہر مریض میں نمائع ہوتی ہیں اول جذباتی زندگی میں اس کی رفاقت میں خلل دوئم جذبات کی بے ترتیبی اور سوئم غیر حقیقی سوچوں کا پیدا ہونا وغیرہ امریکی ریاست جارجیا کے شہر ایٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی سے منسلک تحقیق دان رال اینڈ یوروگالی کا کہنا ہے کہ اب اس بات کبھی تائین کیا جا سکے گا کہ انسانی ذہن میں ایسے کون سے عوامل ہیں جو یہ ذہنی کیفیت میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں مثال کے طور پر کیا ڈپریشن یا یاد داشت سے متعلق بیماری اسکیزوفینیا کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تحقیق دانوں کے مطابق ایسے لوگ جو بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں ان کے دماغ میں موجود ایک جین او پی آر ایل ون دماغ میں ایک ایسا پروٹین چھوڑتا ہے جس کے بعد مریض پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے رال اینڈ یوروگالی جیسے دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ابھی بہت کام کرنا باقی ہے ساتھ ہی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا تحقیق دانوں کی جانب سے بنائی گئی نئی دوا پی ٹی ایس ڈی کے مریضوں کے لیے کارامت ثابت ہوگی یا نہیں ماہرین کے مطابق ایسے فوجی جو میدان جنگ سے واپس آئیں انہیں اس دوا کی مدد سے پی ٹی ایس ڈی کا شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اسکیزوفینیا ایک نفسیاتی بیماری ہے دنیا بھر میں تقریباً ایک فیصد افراد کسی ایک وقت میں اس سے متاثر ہوتے ہیں اس بیماری کی شرع عورتوں اور مردوں میں برابر ہے شہروں میں رہنے والوں کو اس بیماری کے ہونے کا امکان گاؤں میں رہنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے پندرہ سال کی عمر سے پہلے یہ بیماری شازو نادری ہوتی تھی لیکن اس کے بعد کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے اس بیماری کے شروع ہونے کا امکان سب سے زیادہ پندرہ سے پہتیس سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے واشنگٹن طبی ماہرین نے کہا ہے کہ بیماریوں کے خلاف مدافعت میں کمی فرد کو شدید دیوانگی کے مرض اسکیزوفینیا میں مبتلک کر سکتی ہے طبی ماہرین کے مطابق یہ مرض جہاں جینیاتی وجوہات سے لاحق ہوتا ہے وہاں محولیاتی عوامل بھی اس کو متحرک کر سکتے ہیں گو کہ اسکیزوفینیا کی وجہ بننے والے مخصوص جینز کی نشاندہی ہو چکی ہے مگر یہ جینز اس وقت زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں جب قوت مدافعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر رویل اوفوف کے اس منفرد طبی تحقیق سے اسکیزوفینیا کے علاج مالجے میں اہم پیشرفت کا امکان ہے طب کی دنیا میں مالیکیوم میکنزم کے ذریعے ان جینز کو متحرک ہونے سے روکا جا سکتا ہے جس سے اس مرض میں قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے یہ تحقیق دنیا کے پچاس مختلف طبی مراکس کتابوں سے مرتب کی گئی ہے جہاں پر دو ہزار چھ سو تریسٹھ افراد کے جینز کو سکین کیا گیا لوگوں میں اسکیزوفینیا کے مطالق قبل از وقت تشکر